ہیلو سٹوڈینٹس خیر مقدم ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹڈی وید احسان پہ اور جیسا کہ تھرمینل سے آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو قوائد کے دس امپورٹنٹ اوبجیکٹیو کوشنز کو دیکھنے جا رہے ہیں اور یہ ساری کوشنز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے آنے والے انٹرمیڈیٹ فائنل اگزائم جی ہاں بیہار بورڈ انٹر فائنل اگزائم کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں آپ کو مع قوائد سے بھی ہوں گے تو کس طرح کے کوشنز آتے ہیں چلیے آج کے اس ویڈیو میں دیکھیں اور کس طرح اس کو کور کیا جائے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری اس ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور آپ اسے بار بار دیکھ کر اسے سیکھ جائیں اسے سمجھ جائیں اسے یاد کر پائیں تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ کا پہلا کوشن آپ کے سکرین پر در جزیل میں اس میں مسغر کون ہے جی ہاں در جزیل اس میں مسغر کون ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مسغر کیا ہوتا ہے وہ اس میں وہ نام جو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کو دکھاتا ہے ظاہر کرتا ہے تو چار اپشنز آپ کے ہیں بازار باغیچہ پہاڑ اور پھر باغ تو اس میں چار اپشنز ہیں کون سا اس میں ایسا ہے کون سا نام ایسا ہے جو اس کے چھوٹے ہونے کو دکھا رہا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اپشن بی باغیچہ جو ہے وہ باغ کے چھوٹے ہونے کو دکھا رہا ہے یعنی کہ اگر وہ بڑا ہے تو اسے باغ کہیں گے لیکن اگر وہ چھوٹا ہو جائے گا تو باغیچہ ہو جائے گا اس لیے باغیچہ کیا ہو گیا اس میں مصغر ہو گیا آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی چلی اب اگلا سوال دیکھتے ہیں زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا ڈیریک کام کی بات سوال نمبر دو درجزیل میں اس میں آلہ کون ہے جی ہاں اس میں آلہ میں نے آپ کو بتایا اس میں آلہ کیا ہوتا ہے جسے آزار کی طرح آپ استعمال کرتے ہیں تو چار آپشنز آپ کے سامنے دستانہ سجاوٹ کتب خانہ یا پھر خوبصورت تو کیا ہے آپ کا اس میں آلہ آپ بتائیے آپ کا اس میں آلہ ہوگا آپشن اے دستانہ جی ہاں دستانہ آپ کا کیا ہو جائے گا اس میں آلہ اس میں آلہ دستانہ اس میں آلہ ہے آپ کا آپشن اے صحیح ہو گیا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکراب بھی کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں بہت ساری امپورنٹ ویڈیوز آپ کے چینل پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا نام اس کا نام فضل الرحمن ہے لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے اس میں فضلو کیا ہے جی ہاں فضلو کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ فضلو کیا ہے آپ کے چار آپشنز آپ کے سامنے خطاب لقب عرف یا کنیت چار آپشنز آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ یہ فضلو کیا ہے جبکہ اس کا اصل نام فضلو رحمان ہے لیکن اسے وہ فضلو کے نام سے مشہور ہے تو یہ فضلو کیا ہے تو آپ جان لیں کہ فضلو جو ہو گیا اس کا عرف ہو گیا نام کے علاوہ کوئی نام جو کوئی پیار سے رکھتے اور اسی سے پکارے اسے عرف کہتے ہیں پھر آپ کا اگلے سوال گھبرانہ کا حاصل مستر کیا ہے گھبرانہ کا حاصل مستر کیا ہے اس سے کیا حاصل مستر ہے آپ کو بتانا ہے چار آپشنز آپ کے سامنے گھبرالو گھبراؤ گھبرہ ہٹ یا پھر گمبھیر جی ہاں گمبھیر تو کون سا آپشن آپ کا صحیح ہے آپ بتائیے چار آپشن کو دھیان سے دیکھیں اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ میرے آنسر بتانے سے پہلے آپ آنسر اپنا بتائیں اور پھر دیکھیں کیا آپ نے صحیح آنسر بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے یا کتنے آنسر سے آپ نے صحیح بتائیں اور اسے اندازہ لگائیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو گھبرانا سے حاصل مستر گھبرانا کا حاصل مستر کیا ہو جائے گا آپ کا آپشن سی آپ کا صحیح ہے گھبڑا ہٹ جی ہاں گھبڑا ہٹ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سوال محل کیا ہے جی ہاں محل کیا ہے چار آپشنز آپ کے سامنے اس میں آلہ اس میں زرف حاصل مستر کے ویڈیوز میں اگر آپ نے پہلے کے ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو لنک اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں ہے آپ وہاں جا کر ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں بہت امپورٹنٹ کوشنز آپ کے اپنے چینل پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں تو آپ کا میں نے بتایا آپ کو پہلے بھی کہ اس میں زرف جو ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں اس میں زرف مکہ اور اس میں زرف زمہ یہ آپ کا محل جو ہے یہ کس کی مثال ہے اس میں زرف مکہ کی مثال ہے جی ہاں اس میں زرف مکہ کی مثال ہے یہ ہو گیا اس کے بعد پھر آپ کا نیکسٹ کوشن اگلا سوال آپ کے سکرین پر درجہ زیل میں کون سا نام عرف کہلائے گا جی ہاں کون سا نام ایسا ہے جو عرف کہلائے گا آپ کے آپشنز ہیں بھارت رتن امام الہند فخرو یا پھر بلبلہ ہند تو میں نے آپ کو بتایا عرف کیا ہے وہ نام جو پیار سے کسی کا پڑ جائے لوگ پیار سے اسے اس نام سے پکارنے لگیں تو فخرو آپ کا آپشن سی فخرو اس کا کیا ہو جائے گا عرف ہو جائے گا جی ہاں فخرو عرف ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اگلا سوال آپ کا کفگیر کیا ہے جی ہاں کفگیر کیا ہے چار آپشنز آپ کے سامنے اس میں زرف اس میں عالی اس میں مکبر یا پھر اس میں معرفہ کفگیر کیا ہے آپ کا کیا ہے اس میں عالی ہے اس میں عالی ہے اس کے بعد آپ کا سوال ہے درجہ زیل میں اس میں معرفہ یعنی اس میں خاص کون ہے اس میں معرفہ جسے آپ اس میں خاص بھی کہتے ہیں تو اس میں خاص کون ہے چار آپشنز آپ کے سامنے آدمی بزرگ انسان ڈاکٹر امبید کر تو کون ہے جو اس میں معرفہ ہے اس میں خاص ہے تو آپ بخوبی آسانی سے اسے سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا آپشن ڈی آپ کا صحیح ہے ڈاکٹر امبید کر جی ہاں یہ ایک اس میں معرفہ ہے بلکہ باقی تین آپشن جو آپ کے ہیں آدمی بزرگ انسان یہ سب کیا ہیں اس میں نقرا یعنی کہ اس میں عام کی مثالیں ہیں اس کے بعد پھر آپ اگلا کوشن دیکھئے خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں اس میں یگانہ کیا ہے جی ہاں خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں اس میں یگانہ کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ جب شاید اپنے شیر میں اپنے مصرے میں کسی مصرے میں اپنا نام لاتا ہے تو وہ نام کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا رکھا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ پیچھلے ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں فیلال میں آپ کو آپشن بتا دوں چار آپشن آپ کے سامنے قافیہ تخلص ردیف یا لقب تو آپ کا صحیح آپشن کیا ہو جائے گا آپشن نمبر بی تخلص جی ہاں خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں اور اس کا اگلا مصرہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ یاد ہوگا سمجھتا ہوں پر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا تو یہ یگانہ چنگیزی ان کا یہ مصرہ ہے بہت ہی مشہور شیر کا مصرہ ہے تو خدا ہی جانے یگانہ میں کون ہوں کیا ہوں سمجھتا ہوں پر دنیا کو سمجھانا نہیں آتا تو یہ آپ کا یہ جو ہے تخلص ہے یگانہ کیا ہے تخلص یگانہ تخلص ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تخلص کے اوپر عام طور پر اس طرح کا نشان دیکھنے کو ملتا ہے لیکن کیونکہ یہ اس کوشن ہے اس لئے یہاں پر نشان نہیں دیا گیا تاکہ آپ خود پہچانے کہ یہ تخلص ہے یا نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ کا سوال ہے اسغر کرکیٹ کھیل رہا ہے جی ہاں اسغر کرکیٹ کھیل رہا ہے اس میں اسغر کیا ہے اسغر اس میں کیا ہے چار اوپشن آپ کے سامنے فیل صفت فائل مفعول تو یہ چار اوپشن آپ کے سامنے ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کا کونسو اوپشن صحیح ہے اور میرے آنصر بتانے سے پہلے اگر آپ خود آنصر بتائیں گے تو پھر آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ نے اپنا آنصر صحیح بتایا یا نہیں بتایا اور کتنے آنصر آپ نے صحیح بتائے اور اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ کی تیاری کیسی ہے تو چلیے اسغر کرکیٹ کھیل رہا ہے اس میں اسغر جو ہے وہ کھیلنے کا کام وہ کر رہا ہے اس لئے وہ کیا ہو گیا فائل ہو گیا آپ کا اوپشن سی صحیح ہے فائل فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے اسغر اس لئے اسغر آپ کا کیا ہو گیا فائل ہو گیا اسغر آپ کا فائل ہو گیا تو یہ سارے اوبجیکٹیو کوشنز جو ہیں اور وہ قواعد سے بہت ہی امپورٹن کوشن اور میں نے آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی جو بیک گرانڈ نالج آپ کو ہونا چاہیے تھا ان کوشنز کو سالٹ کرنے کے لیے وہ بھی میں نے آپ کو بتانی کوشش کی ضرور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اسٹورینٹ ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکر بھی کر دیں اور بہت ہی جلد دس نئی کوشنز کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی خدرت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور محنت کرتے رہیں بہت بہت شکریہ